حشام ابن عبد الملک کے خدا ون تبارک وطالعہ کی لعنت ہو تمام اور تمام ملائکہ کی لعنت ہو اور تمام انبیاء کی لعنت ہو اور تمام اوسیہ کی لعنت ہو اور تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان محمد وعالی محمد علیہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� انتہائی لو سٹینڈر تھا فقراء کا قافلہ پھر شاید ایک باقیہ اسی سفر میں ہوا یا کسی اور سفر میں ہوا اور زیادہ امکان یہ ہے کہ اسی سفر میں ہوا کہ راستوں میں کہلوا دیا تھا مسلمانوں سے کہ جو اس قافلے میں یہ آ رہے ہیں یہ دونوں باپ بیٹے یہودی ہیں انہیں کھانا نہ دینا پینا نہ دینا پھر جب یہ مدین پہنچے اور وہاں پر بھی امام کی توہین ہوئی تو امام ایک پہاڑ پر چڑے اور اس کے بعد فرمایا انا بقیت اللہ ایک بزرگ نے جب سنا تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ یہی جملہ حضرت شعیب نے یہاں پر کہا تھا اور پھر جا کے پوچھا آپ کون ہیں تو آپ نے بتایا میں فرزند رسول ہوں بعد میں ان لوگوں نے اس شخص کو قتل کروا دیا کیوں کہ تمام لوگ امام کے طرفدار ہو گئے تھے اب جب یہ ریپورٹ پہنچی کہ ان کی توہین کرنے کو کہا گیا تھا ان کی حمایت کیسے ہو گئے کہا ہے وہ اس نے بڑے نے کروای اس بڑے کو مروا دیا خیر اب جب امام پہنچے دمشق تو ان کو جو فقیروں کی سرائے تھی وہاں پہ ٹھرایا گیا زبردستی اور تین دن کے لیے ان دونوں آئمہ کو اس خبیص نے یعنی حشام نے اپنے پاس نہیں آنے دیا پہلے بھی مناظرے ہو چکے تھے اب ان کی خواہش تھی کہ مناظروں میں تو یہ جیت جاتے ہیں کسی اور طریقے سے امام کی توہین کرائی جائے لہٰذا اس نے احتمام کیا کہ نشانہ بازوں کو بلا کے محل میں رکھا اور ایسا ظاہر کیا جیسے کہ محل میں نشانہ بازی چل رہی ہے اور اس دوران کہا کہ جاؤ ان دونوں کو لے کے آؤ یعنی امام محمد باخر امام جعفر صادق علیہ السلام کیلئے کہا کہ جاؤ محمد کو اور جعفر کو لے کے آؤ کب لے کے آؤ کوئی محفل نہیں ہے ہمارا مقابلہ چل رہا ہے ہم کھیل رہے ہیں باق میں بیٹھے میں ایسے بھی لے کے آؤ اب جب لے کے آئے تو اس کو بڑا جنون چڑھا کیونکہ امام نے پوری محفل کو سلام کیا السلام علیکم اور پھر امام فرماتے ہیں ان کو بیٹھنے کو نہیں کہا گیا اور فوراں کہا گیا کہ ارے مرحبہ اس وقت نشانہ چل رہا ہے اور امام محمد باخر علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی نشانہ لگائیں امام نے فرمایا میں بڑا ہو چکا ہوں مجھے معاف کرو اب اس نے کہا یہ تو اچھا موقع آیا مناظروں میں تو جیت جاتے ہیں اب ان سے میں نشانے لگو ہوں گا کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا اور مزاق بنے گا ان کا پورے میں اور وہاں پر لوگ امام کی توہین بھی کر رہے تھے آواز کس رہے تھے بخائد ایسے لوگ تھے اور وہی شور جو آج کیا جاتا ہے اس شخص نے کہا حشام نے کہ اے ابا جعفر یہ کیا ہے کہ تم امت میں اختلاف ڈال رہے ہو اب آپ تصور کریں کہ جو امت ہے اور جس کی وجہ سے امت ہے اس کے لئے کہا جا رہا ہے کہ امت میں اختلاف ڈال رہے ہو بلکل وہ باتیں ہیں کہ اہل بیعت کا ذکر کیا جائے تو ہمارے بھی بات کہنے لگیں کہ یہ اختلاف ہی باتیں بابا اسلام اشرف الانبیاء سے ملے گا اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے ہمیں ایسے اتحاد کی ضرورت نہیں ہے جو اشرف الانبیاء کی تعریف سن کے اس کو آگ لگے اب اگر اتحاد اس میں ہوتا ہے کہ اشرف الانبیاء کو ماذا اللہ امی اور جاہل کہا جائے اور اگر ہم کہیں کہ نہیں وہ جاہل نہیں ہے امی نہیں ہے اور کوئی ناراض ہوتا ہو تو اس کو ہم اتحاد کی دعوت دیں اشرف الانبیاء کو جاہل کہے گے یا اسے ناراض کریں کیا کریں ناراض کریں گے ہم کوئی اہل بیعت کے فضائل سن کے ناراض ہوتا ہے تو ہم اتحاد کریں اہل بیعت کے فضائل چھپا کے کوئی اتحاد کرنا چاہتا ہے قاتلان حضرت فاطمہ کے ہماری زبان سے فضائل سن کے تو ہم اتحاد کریں ہم حقائق بتائیں گے بغیر گالی کے بغیر گلوچ کے بغیر بتمیزی کے یہ شخص امام سے کہتا ہے کہ آبا جعفر تم نے امت میں فتنہ ڈالا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ آئے آپ نشانہ لگائیں امام نے کہا مجھے معذور رکھو میں بڑا ہو گیا کہا کہ نہیں میں معذور تو نہیں آپ کو چھوڑوں گا تو نہیں آپ کو نشانہ لگانا ہوگا اور پھر اس نے امام کے آگے کمان بڑھایا تیر بڑھایا امام نے کمان لے کر تیر چلایا اور نشانے پہ جا کے تیر لگا اب اس نے دوسرا تیر دیا تو امام نے دوسرا تیر چلایا جو پہلے والے تیر کو چیرتا ہوا اس کی انیم جا کے لگا اب امام نے کہا اور دو اور دو اور دو اور روایات میں نقل ہوا کہ امام نے اسی تیر پر مزید آٹھ تیر لگائے یعنی کل نو تیر ایک ہی نشانے میں جا کے لگے اب اس کام کے لیے امام کو علم ہے کہ کتنی پاور یوز کرنی ہے اور کس تیر پر کتنی پاور لگانی ہے اب یہ گھبر آکے کہتا ہے کہ یہ سب آپ نے کیسے کیا تو امام نے کہا میں جوانی میں تیر چڑھاتا تھا تو کہتا ہے کہ کیا یہ کام جعفر کو بھی آتا ہے تو آپ نے کہا کہ یہ سب کچھ ہمیں میراس اس نے ملا ہے وہ محفل کے جس میں امام کی توہین ہو رہی تھی اب وہاں پر کس لیول کے لوگ تھے نشانہ لگانے والے امام نے حجت تمام کی نشانہ لگا کے حضرت موسیٰ کے سامنے جو محفل منعقد کی گئی تھی وہ جادوگروں کی تھی تو حضرت موسیٰ نے حجت تمام کی جادوگروں کے جادو کو باطل کر گئے امام زمان علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ حجت تمام کریں گے لوگوں کو حق ہو گا ایک بینکر کو کہ امام سے پوچھے کہ فلانے سال میں یہ پرابلم ہوا تھا اس پرابلم کی وجہ کیا تھی آپ مجھے ثابت کریں مجھے قرآن نہیں سمجھ میں آتا مجھے حدیث نہیں سمجھ میں آتی آپ اس مسئلے کے ذریعے سے میرے امام کو قبی کریں یہی چیزیں سبب بنی کہ امام کو زہر دیا گیا اجرکم اللہ